بلند شہر میں آر ایل ڈی لیڈر حاجی یونوس کے کافلے پر گولی باری ہوئی چار ہامی شدید طور پر زخمی ایک ہی موت گاڑی کے کانچ پر گولیوں کے نشان گزشتہ روز ہی حاجی یونوس بی ایس پی چھوڑ کر آر ایل ڈی میں شامل ہوئے تھے آج حاجی یونوس نائی منڈی چوک علاقے میں بھائی پورا گاو میں ایک شادی کی تقریب میں شامل ہونے کے لئے گئے تھے تقریب سے لٹتے وقت آج حاجی یونوس کے کافلے پر نامعلوم حملہ وروں نے جم کر کی گولی باری دو گاڑیوں پر تقریباً چالیس سے زیادہ گولیوں کے نشان نظر آئے بڑی خبر آپ کو دے رہے بلند شہر میں آر ایل ڈی لیڈر حاجی یونوس کے کافلے پر گولی باری ہوئی چار ہامی شدید طور پر زخمی وہیں ایک کی موت گاڑی کے کانچ پر گولیوں کے نشان پانچ یا چھے جتنے بھی تھے بدماشوں میں اٹیک کر دیا پچاس سے ساٹھ گولی چل آئے جبکہ میں ایڈمیسٹریشن کو کم سے کم چھے مہینے سے اب گت کر آ رہا ہوں لیکن ابھی تک کسی سیکورٹی کا یا اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی بہت سارے بدماشوں کا میں نے پہرے نام بھی بتائیں گانیوں کے نمبر بھی دیے اس لے بھی بتائے کہ یہ کی فوٹی سمن لگے یہاں گھوم رہے ہیں لیکن ابھی تک اس میں کوئی کارروائی نہیں ہے یہ گھٹنا پرکاس میں آئی ہے اور ہم سبھی لوگ اسپتال میں ہیں کوئی یہ ابھی یہ نہیں پتا چلتا ہے گھٹنا کا کارن کیا ہے کہ سیسپی ساور ان کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اور جو بھی صحیح ستھتی ہے ابھی بہت سیگری آپ کو بتا دیا جائے گا سہر کے آوٹر اسکٹ کا ماملہ ہے اور ابھی پولیس جانچ کر رہی ہے اور جو بھی جانچ کا پرینام ہوگا آپ کو اگت کر آیا جائے گا وہاں سے بمبے کے راستے سے مرجاپو گاؤں کی طرف جا رہے تھے راستے میں بمبے کے پول پر ایک گاڑی پھڑی تھی اس میں سے پس لوگ اتر کرتے ہالی ان کے ساتھ چل رہی گاڑیوں پر روح میں فائر کیا ہے اس میں پانچ لوگوں کو بولی لگی ہے حلاس کے لیے سب کو ہالی میں رجوا دیا گیا ہے اور ان کا بشتواس ہے کہ ان کے بھتیجے انس جو کی ورتمال میں جین میں بن ہے اس کے دورا ایک اتنا کاریت کرائی گئی ہے ہم لوگ اس میں لگے ہیں سیگری اور ویقتوں کی گرفتہ ہی سنشکتا ہے